بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کی بہت پیاری حدیث سناتی ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو تمام دن تو محنت مزدوری کرتا اور رات گئے گھر میں گوشت یا مچھلی لے کر آتا پھر اسے بھون کر کھاتا اس کے بعد شراب پیتا جب شراب کے نشے میں دھوت ہو جاتا تو خوب ادھم مچاتا اور شور کرتا اسی طرح رات گئے تک سلسلہ رہتا یہاں تک کہ اسے نیند گھیر لیتی کڑوروں ہنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا ابو حنیفہ کو اس کے شورو گل سے بہت تکلیف ہوتی لیکن آپ تمام رات نماز میں مشبول دیتے ایک رات اس ہمسائے موچی کی آواز نہ سنی صبح کو اس کے بارے میں پتہ کیا تو آپ کو بتایا گیا کل رات اس کو سپاہی پکڑ کر لے گئے اور وہ قید میں ڈال دیا گیا ہے امام آزم نے نماز فضل ادا کی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی خلیفہ کو اطلاع دی خلیفہ نے حکم دیا آپ کی سواری کی لگام تھام کر نیاہتی اطرام کے ساتھ فرش شاہی تک لے آؤ آپ کی سواری سے آپ کو نیچے نہ اترنے دیا جائے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا خلیفہ نے دریافت کیا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا میرا ایک ہمسایہ موچی تھا جسے کل رات سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اس کی ازادی کا حکم فرمائیے خلیفہ نے فرمان جاری کر دیا اس موچی کو فوراں رہا کر دو اور ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جو آج کے دن پکڑا گیا ہے سب کو آپ کے حکم پر ازاد کر دیا گیا اس کے بعد ابو حنیفہ سواری پر سوار ہو کر چل دیئے اور ہمسایہ موچی پیچھے پیچھے چلنے لگا امام آزم نے اس سے فرمایا نوجوان کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی اس نے عرض کیا نہیں بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی اور میری شفارش کی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے آپ نے ہمسایہ کی حرمت اور حق کی ریعت فرمائی پھر اس سخت نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے بری حرکتوں سے باز آ گیا یہ تا ہمارے اصلاف کا سبر و تحمل اور اپنے شرابی ہمسایہ کی عذیت کتنی وہ برداش کرتے رہے بلا آخر اس کی قسمت کھلنے کا سبب اس کی گرفتاری ہوئی آپ نے اس کی مدد کی آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو جب تک گھالیاں مار پیٹ نہیں کر لیتے ہمیں صبر نہیں آتا اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ